یہ تو ہونا ہی تھا جب رشمی رسائی ایسی گھومتی رہیں گی تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی رہے گا سب سے پہلی بات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رشمی رسائی اکیلی ہیں ان کو ایسے ہی ہتیارا جا سکتا ہے ایسے ہی ہم بسا سکتے ہیں لیکن یہ بچے نہیں جانتے کہ رشمی رسائی ابھی سے انڈسٹری میں نے یہ کافی سال سے گیارہ بارہ سال سے انڈسٹری میں ہیں رشمی رسائی تو ایسا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا تو مین بات یہ آتی ہے کہ رشمی رسائی کی کس نے کی آخر کریب آنے کی کوشش میں آپ کو وستار سے بتاتا ہوں آپ کہیں گے کہ اچھا ہے رشمی رسائی تھوڑا دور ہی رہے آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں جیسے ہی سب مانتے ہیں کہ رشمی رسائی کا کوئی کرتا تھا ہے نہیں یہ لڑکی اکیلی گھومتے پھرتے رہے تھے اپنے ہی دم پر سب کچھ کرتی ہے یہ سب کیتنے ہیں فینس لیکن ان کو بڑے بڑے فنکشن میں بھی زیادہ تر اکیلی ہی جاتے بھی دیکھتی ہیں تو ایسے میں رشمی رسائی کو ترہ ترہ کے پروجیکٹ دکھائے جاتے ہیں جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے کو سپورٹ کریے لیکن رشمی رسائی صاف مانا کرتی ہوئی آ جاتے ہیں یہ بندے کی دمداری ہر کسی میں نہیں ہوتی کہ ایک بڑے اس مجھوے میں اکیلے جا کر کے خود مانا کر کر آ جاؤں اتنا جگرہ ہو نا ہر کسی میں نہیں ہوتا ہے نا کومنسنس والی باتیں تو یہ ہی باتیں کہیں رشمی رسائی کو ایک بڑا پروجیکٹ آفر کر آ جس میں رشمی رسائی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے صاف صاف انکار کرتی ہوئے زیادہ فنکشنوں میں رشمی رسائی کو ایزا چیف گیسٹ کی طرح بلائے جاتا ہے زیادہ تر کیونکہ رشمی رسائی ایک الگی طریقے کی ہیروین ہیں جن کا کوئی کمپیٹیٹر ہی نہیں ہے یہ بندی اپنی ہی دنیا میں مس جاتی ہے I'm right